آپ کی امت کا دعویٰ کرنے والے بہت سارے روح نبی کی سنت اور نبی کی تعالیم کے برخلاف اس مہینے میں اور ان دنوں میں وہ وہ کام کرتے ہیں جس سے ایک مسلمان شرمہ گرہ جائے جو اسلامی تعالیمات کے بالکل خلاف ہے سنت ہے روزہ رکھنا اور ان دنوں میں کھلانے پلانے اور پینے پلانے کا احتمام کرتے ہیں سبیلے لگاتے ہیں شربتیں پیتے ہیں اور پلاتے ہیں مختلف پکوان بناتے ہیں اور کھلاتے ہیں یہ نبی کی سنت کی خلاف ورزی ہوئی یا نہیں ہوئی آپ لوگ خود فیصلہ کیجئے نبی کی سنت ہے روزہ رکھنا آپ نے روزہ رکھا اور ہم اس سنت کا مذافر آتے ہوئے کھلے آپ لوگوں کو کھلائیں اور پلائیں یہ کیسے نسبت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسے کیسے محبت ہے محبت رسول اور محبت آلِ بیت کے نام پر یہ سب کچھ ہوتا ہے شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غم کے نام پر یہ ہوتا ہے غم بناتے ہیں اور اس طرح سے عزاداری کرتے ہیں تازیہ بناتے ہیں نوحہ مادم کرتے ہیں سینہ کو بھی کرتے ہیں اپنے گریوانوں کو شاک کرتے ہیں زنجیروں سے اپنے آپ کو مارتے ہیں اپنے آپ کو زخمی کرتے ہیں مادمی جلوس نکالتے ہیں اور عزا کی مجلسیں منقض کرتے ہیں اس میں صحابہ اکرام کو اور ان کی اولاد کو بھرا بھلا کہتے ہیں اور مسلمانوں پر لانتان کرتے ہیں سب کو شتم کرتے ہیں کیا اسی کا نام اسلام ہے سوچئے اور غور کیجئے ہمیں حکم دیا گیا ہے کسی کی وفات پر کسی کی شہادت پر صبر کرنے کا ان کے لئے دعا کرنے کا اور یہ ایمان اور عقیتہ رکھنے کا کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرتا ہے غم ہر ایک مسلمان کو ہوتا ہے جب کوئی شہید ہوتا ہے کسی مسلمان کی وفات ہوتی ہے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا ان پر ظلم کیا گیا انہیں قتل کیا گیا اور ان کے خاندان کے بہت سارے افراد کو قتل کیا گیا اس پر کس کو غم نہیں ہے کس کو حسین سے محبت نہیں ہے آلِ بیت سے محبت نہیں ہے جس کو حسین اور آلِ بیت سے محبت نہیں ہے وہ مسلمانی نہیں ہو سکتا آلِ بیت سے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت رکھنا یہ ایمان ہے ان سے بغض اور کینا رکھنا ان سے نفرت کرنا انہیں برابلہ کہنا یہ کفر اور نفاق ہے کور مسلمان ہیں جس کو غم نہیں ہیں جس کو محبت نہیں ہیں لیکن کیا محبت کا یہی ثبوت ہے کیا غم منانے کا یہی طریقہ ہے غم ہے سب کو ہے لیکن اس طرح سے غم منانے کی اسلام میں اجازت نہیں ہے یہ بدعت ہے یہ بیکار کی رسم ہے جو ایجاد کر لی گئی ہے یہ اہلِ رفضہ اور اہلِ تشیعوں کا طریقہ ہے اہلِ سنت و جماعت کا یہ طریقہ نہیں ہے سنی مسلمانوں کو بچنا چاہیے سوچنا چاہیے یہ طریقہ کہاں سے آیا یہ طریقہ بنکل مناسب نہیں ہے اسلام میں کیا صرف شہادتِ حسین کا واقعہ پیش آیا آپ قرآن مجید کا مطالعہ کیجئے کتنے نبیوں اور رسولوں کو یہودیوں نے قتل کیا ہے دشمنوں نے قتل کیا ہے کیا بات کہ نبیوں اور رسولوں نے ان کا غم منایا ماتم کیا ذرا سوچیں اور غور کیجئے اسلام میں کتنی شہادتیں ہوئی ہیں جنگِ اہد ہوئی اس کے اندر ستر صحابہ اکرام شہید کیے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی بھی غم منایا ماتم کیا ان پر تعذیہ کیا سوچنے کا مقام ہے بیرِ معمونہ کا واقعہ پیش آیا چار ہجری میں اس سے پہلے تین ہجری میں جنگِ اہد کا واقعہ پیش آیا جس میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید ہوئے جو صحیح دو شہدہ ہیں بیرِ معمونہ کا واقعہ پیش آیا جس میں ستر قرآئے کرام کو حفاظِ کرام کو معلمین کو دھوکے سے دشمنوں نے قتل کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد مدینہ منورہ میں چھ سات سال رہے کسی بھی سال آف صلی اللہ علیہ وسلم نے غم نہیں منایا ماتم نہیں کیا اس طرح سے ماتم جلوس نہیں نکالا سوچنے کا مقام ہے کیوں نہیں کیا نبی اور صحابہ اکرام کو ان شہید ہونے والے صحابہ اکرام سے محبت نہیں تھی ان کو غم نہیں تھا کیا یہ لوگ جو شہید ہوئے وہ اسلام کے نام کے شہید نہیں ہوئے کیا انہوں نے اسلام کے لئے قربانیاں نہیں دی کیا ان کی خدمات اسلام کے لئے نہیں تھی سوچیں اور اور کیجئے سب کچھ تھا لیکن پھر بھی نبی نے اور صحابہ اکرام نے غم نہیں منایا ماتم نہیں کیا کیوں اس لئے کہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے اسلام کہتا ہے سبر کرو ان اللہ ہمارا صابرین ان کے لئے ہم بلندی درجات کی دعا کریں جنہوں نے قتل کیا ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالی ان کا حساب لے گا وہ جس کے مستحق ہیں اللہ تعالی اس کے ساتھ معاملہ کرے گا لیکن ہمیں حق نہیں بنتا ہے کہ ہم اس پر شرک اور بیدت کا کام کریں نظر و نیاز کرتے ہیں حسین رضی اللہ تعالی کی قبر نماتازیہ بناتے ہیں یا حسین کا نعرہ لگاتے ہیں کیا انجیوں سے اسلام نے منع نہیں کیا ہے سوچیں اور اور کیجئے وہ ہم میں سے نہیں ہیں جو اپنے آپ کو تھپر مارے جو اپنا گریبان چاک کرے اور جاہلیت کا نعرہ لگائے یہ نبی کی حدیث ہے نبی نے منع کیا ہے لیکن افسوس یہی سب کچھ ہوتا ہے اور اس کو اسلام کا نام دیا گیا ذرا سوچیں اور غور کیجئے شہدائی احد اور یہ ستر صحابہ اکرام فرہ شہید کیے گئے اور جتنی بھی شہید اسلام میں ہوئے کیا ان سے ہمیں پیغام نہیں ملتا ہے قربانی کا خدمت دین کا درس نہیں ہاؤسل ہوتا ہے سب کچھ ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود ماتم کی اجازت نہیں اس طرح سے غم منانے کی اجازت نہیں شور ہنگامہ کرنے کی اجازت نہیں بھول تاشا بجانے اور گانے بجانے کی اجازت نہیں اس طرح سے سبیلے لگانے کی اجازت نہیں اسلام میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے صحابہ اکرام نے ایسا نہیں کیا نبیہ نے ایسا نہیں کیا مرفروف رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو شہید کیا گیا کیا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ کیا ان کی شہادت کے غم میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو دردنات طریقے سے شہید کیا گیا کیا علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایسا کچھ کیا ان کی شہادت کے غم میں علی رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا گیا کیا ان کے بیٹے حسن اور حسین اور عالی بیت نے ان کی شہادت کے غم میں ایسا کچھ کیا سوچیں اور غور کیجئے تو پھر ایک شہادتِ حسینی کے نام پر یہ سب کچھ کے مو اس کے پیچھے ایک راز ہے اور وہ یہ ہے کہ اہلِ رفض کا یہ طریقہ ہے جو اہلِ سنت سے خارکاتے ہیں اس کے بہانے وہ بنو عمیہ کو اور صحابہِ اکرام کو برا بھلا کہتے ہیں محبتِ حسین کی آر میں وہ دیگر صحابہِ اکرام کو برا بھلا کہتے ہیں محترم حضرات ضرور محبت کریں آلِ بیت سے بھی کریں اور صحابہِ اکرام سے بھی کریں علی حسن حسین سے بھی کریں فاطمہ سے بھی کریں اور اسی طریقہ سے ابو بکر اور عمر اور عثمان اور عائشہ اور سب سے کریں تمام آلِ بیت اور صحابہِ اکرام سے محبت یہ ایمان ہے کسی بھی آلِ بیت میں سے کسی سے یا صحابہ میں سے کسی سے بھی بغض رکھنا یہ افر اور نفات ہے اس سے دور رہے اس سے بچ کر رہے محترم حضرات تو یہ ہے اس ماہِ محرم کی شریح حیثیت اور اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے اس کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کیا گیا خلاصہ یہی ہے کہ ہم روزہ رکھیں اور گناہ سے بچیں اور اس ماہِ محرم کی حرمت کو ہم یاد رکھیں اس کے تقدس کو پاماننا کریں تازیہ کی رسم سے اور اس طرح سے جو ماتن کی رسم ہوتی ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے یہ گناہ کا کام ہے یہ عجر و ثواب کا کام نہیں ہے اس سے اسلام کا نام روشن نہیں ہوتا ہے بلکہ اسلام بدنام ہوتا ہے اس سے بچنے کی ضرورت ہے اللہ دلاغ انتما ہم سلمانوں کو نیک توفیو پتا